ایک سو چالیس کروڑ کی اس آبادی میں چھتیس کروڑ پچیس لاکھ لوگ گریب ہیں اور گریب ہوتے جا رہے ہیں اگر سرکار کے کان پر جون رینگی ہوتی ہماری باتوں پر تو کروڑوں لوگ چلچلاتی دھوپ میں پیدل نہ چلتے اگر انہوں نے سنا ہوتا تو تماموں لگو مدیم ادیوگ بند نہ ہوتے اگر انہوں نے سنا ہوتا تو ارث ویوستہ اس بری طرح سے ٹھپ نہ ہوتی اس دیش کا کسان آتمہتیا کرے گا اور آپ کا نام لکھ کر آتمہتیا کرے گا اور آپ ڈرونہ چارے بن کر ڈرون سے آلو کو اٹھوائیے گا آپ سب کو میرا نمشکار ایک اتیادک مہتوپون وشائے کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں اور اس منچ سے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں کل شام کو دو بھیاوے ڈیٹا سامنے آئے جو زیادہ بھیاوے ہیں پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو کارن ہے اس ڈیٹا کا اس کے بارے میں چرچہ کریں گے اس دیش میں غریبی غربت اور بھوک ایک بھیاوے ستھیتی میں ہیں پر موڈی سرکار کی طرف دیکھئے تو وہ بے خبر ہیں بے خوف ہیں ان کو کوئی فرقی نہیں پڑھ رہا ہے کل شام کو ورلڈ بینک کی ریپورٹ کے انسار بھارت میں کووڈ کال کے دوران 5.6 کروڑ 5 کروڑ 60 لاکھ لوگ اتیادھک پاورٹی اتیادھک گریبی ابجیکٹ پاورٹی میں ڈھکیل دیئے گئے یہ ایک بڑا خلاصہ ہے اور یہ کرنے سے پہلے ورلڈ بینک نے یہ بھی کیا کہ تیسری بار بھارت کی جڈی پی گروت ریٹ کو اس سال گھٹایا اور ساڑھے سات پرسن سے گھٹا کر ساڑھے چھ پرسن پر کر دیا گیا اب وشیشگیوں کی مانے تو وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک جو گریبی کا آکڑا بتا رہا ہے جو ابجیکٹ پاورٹی اتیادھک گریبی کا آکڑا بتا رہا ہے وہ کم ہے کیونکہ انہوں نے ڈالر کے پرچیزنگ پاورٹی مول کو قریب بیس پر رکھا اور اصل میں جو situation on the ground ہے جو ستھی زمینی حقیقت ہے وہ اور بھی بھائیابے ہیں کچھ وشیشگیوں نے آکڑے دے کر کہا ہے کہ 27 سے 30 کروڑ لوگ اتیادھک اتھک گریبی ابجیکٹ پاورٹی کا شکار ہوئے نیتی آیو کا جو بہوامی گریبی سوچکانک ہے ملٹی لیٹرال پاورٹی انڈیکس وہ کہتا ہے دیش کے 25 پرتیشت لوگ گریب ہیں ایک سو چالیس کروڑ کی اس آبادی میں چھتیس کروڑ پچیس لاکھ لوگ گریب ہیں اور گریب ہوتے جا رہے ہیں یہ دیش گاندھی کا دیش ہے جنہوں نے کہا تھا نیتی نرمار کے وقت پنتی میں کھڑے سب سے انتم بیکٹی کا چہرہ یاد کریے گا وہاں پر گریبی لگاتار وڑ رہی ہے اور بولا اس لئے ضروری ہے کیونکہ دس سال میں ہم نے تماموں لوگوں کو گریبی کی سیما رکھا کے اوپر اٹھایا تھا ستائیس کروڑ لوگوں کو اسی استحتی سے گھبرا کر اسی استحتی کی آشنکہ تھی جب کانگریس ادھیاکش نے اور شری راہل گاندی جی نے سرکار کو آگاہ کیا تھا کووٹ کے دوران کی لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ڈالیے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ڈالیے کنزمشن بڑھے گا جو کچکر ارتھ ویوستہ کا ہو گیا ہے وہ نہ ہوتا اگر بات سن لی ہوتی تو یہ لوگ گریبی میں کی سیما ریکھا کے نیچے اور اتھا گریبی میں نہ ڈھکے لے جاتے اگر سرکار کے کان پر جون رینگی ہوتی ہماری باتوں پر تو کروڑوں لوگ چلچلاتی دھوپ میں پیدل نہ چلتے اگر انہوں نے سنا ہوتا تو تماموں لگوں مدیم ادیوگ بند نہ ہوتے اگر انہوں نے سنا ہوتا تو ارتھ ویوستہ اس بری طرح سے ٹھپنا ہوتی اب ہو سکتا ہے کہ ورلڈ بینک کی اس رپورٹ کو اب ہو سکتا ہے کہ ورلڈ بینک کے جی ڈی پی گروت کی انمان کو گھٹانے کو سرکار ایک انتراشتری سازش کا نام دے دے لیکن ورلڈ بینک نے اکیلے ایسا نہیں کیا ہے موڈیز کا بھی یہی کہنا ہے فچ نے بھی یہی کیا ہے ایسیان ڈیولپمنٹ بینک نے بھی یہ کہیا ہے تماموں بروکریجز نے تماموں کریٹ ریٹنگز ایجنسیز نے ہمارے جی ڈی پی گروت کو لگاتار نیچے ڈھکے لائے لیکن اگر یہ انٹرنیشنل سازش ہے جو کی سرکار کہہ سکتی ہے تو چھوڑ دیجئے ای ڈی اب آپ کی ای ڈی ورلڈ بینک کے بھی پیچھے پڑ جائے پر اس میں شاید تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے لیکن ویرنگ کے آگے اصلی سچ سننا ضروری ہے بری طرح سے بتر ہو رہے ہیں حالات 82 روپیہ 33 پیسہ مول ہو گیا روپیہ کا ایک ڈالر کے بنسبت 82 روپیہ جو کہتے تھے کہ ہور لگی ہے روپیہ کی گراوٹ اور پردھان منتری کی گرتی ہوئی پرتشتہ میں وہ کس گوتا میں گوتا کھار بن کے اپنی پرتشتہ ڈھونڈ رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن ویدیشی مدرہ بھنڈار اس سال کی شروعات سے ابھی تک 100 بلین ڈالر خرچ ہو چکا ہے 100 بلین ڈالر اور اس کے بعد بھی روپیہ کی گراوٹ کو روکا نہیں جا پا رہا ہے چاہے current account deficit ہو چاہے fiscal deficit ہو بھائی trade deficit ویابار گھاٹا دو گنا ہو گیا ہے export 3% dip کر رہا ہے fmcg کی sale جو ضروری سامان ہوتے ہیں تیل نمک ٹوث پیسٹ سر میں لگانے ہو تیل سابون شیمپو 10% ان کی sale میں گراوٹ آئی ہے یہ سیدھا گریبی سے related ہے اس مند اپبھوگ اور کم نویش کے چلتے بے روزگاری تو بڑی ہی ہے تمام امیس امیز بند ہوئے ہیں اور اس کے اوپر سے مہنگائی نے جینا دوبھر کر دیا ہے اس کا اصل میں آئینہ جو ہے وہ تو ربی آئی دکھا رہا ہے سرکار کو چار چار بار ریٹ بڑھائے گئے لون بھی مہنگا ہو رہا ہے ای 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 بھی زیادہ ہو رہی ہے یہ سرکار کی فسکل نیتیوں کی وفلتہ کا پر اس بھائی ستھتی سے کیا موڈی جی پریشان ہے جی نہیں کھوکلا پرچار جاری ہے گریب کی تھالی میں پرہار ضرور کر رہے ہیں لیکن ڈرون سے اب آلو اٹھوائیں گے اسی آلو سے جس سے انہوں نے سونا بنانے کو کہا تھا موڈی جی پہلے آلو سے سونا بنانے والے تھے اب ڈرون سے آلو اٹھوائیں گے موڈی جی میکٹرو کا 2019 میں بھی اتھ گھاٹن کرتے ہیں فیز ون کا ایمد آباد میں پھر فیز ون کا ستمبر 2022 میں کرتے ہیں یہ سب کام چلتا رہے گا خوکلا پرچار تالی والی سب چلتی رہے گی لیکن گریب اس دیش میں اور گریب ہوتا رہے گا شکن نہیں آئے گی چہرے پر اس دیش کا کسان آتم حتیہ کرے گا اور آپ کا نام لکھ کر آتم آت کرے گا اور آپ ڈرون آ چار بن کر ڈرون سے آلو کو اٹھوائیے گا اس لئے کچھ جولن سوال ہے اور اس ہم انت کریں گے اس دیش میں جب کچھے تیل کا ویش وک دام 116 ڈولر پرتی بیرل سے گھٹ کر 91 ڈولر پرتی بیرل ہو گیا اس دوران پیٹرول اور ڈیزل کا دام کیوں نہیں گھٹ آیا گیا cng کا دام 6 روپے بڑھا دیا اور png کا دام 4 روپے بڑھا دیا لوگوں کی جیب کو ڈاکہ ڈالنا اس کو کہتے ہیں دیش کی 130 ٹرینوں کا کرایہ بڑھا دیا پلیٹفورم ٹکٹ 200% بڑھا دیا فیس 400% بڑھا دی یونیورسٹیز میں اس کا کیا جواب ہے کیا یہ گریبی پر 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 ہے یا نہیں ہے آٹا اور دودھ جیسی چیزوں کا دام آگ لگی ہوئی ہے ان میں کیا اس سے گریب کا بھلا ہو رہا ہے وشو ہنگر اینڈیکس میں 116 دیشوں کی سوچی میں 101 پر ہے ہم نیپال اور بھوٹان کے نیچے کیا گریب کو دو وقت بھر پیٹ کھانا دلانا آپ کا کام نہیں ہے موڈی جی اور 135 کروڑ کے اس دیش میں 80 کروڑ لوگوں کو اس کگار پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آج وہ آپ کا مفت کار اناج لینے مجبور ہے یہ آپ کی اپ لب دی نہیں ہے یہ آپ کی وفوٹ ہے جس دن سمجھ جائیے گ گریبوں کا بھلا کر گ تو اب بتائیے آپ گریبوں کے لیے کیا کر آنکھ مون کر مو پھیر لیجیے جیسا کی ابھی تک کرتے آئے یا ان کے لیے کچھ کریے گا ہاں آپ بدھائی کے پاتر ہیں 643 نمبر پر اڈانی جی تھے آپ کے سبتہ میں آنے سے پہلے آپ ان کو وشو کے امیر آدمیوں کی سوچی میں دوسرے نمبر پر لے آئے ہیں اس کے لیے آپ بدھائی کے پاتر ہیں لیکن thank you مو پاورٹی اتیادک پاورٹی اتیادک گریبی اتھا گریبی میں دھسنے والے لوگوں کے لیے کس کو کہا جائے اس بات کا بھی جواب دیجئے contradiction بلکل نہیں ہے اور یہ سمجھانا ضروری ہے یہ contradiction اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم بزنس کے خلاف کتہ ہی نہیں ہیں ہمیں بلکل نہیں لگتا ہے کہ پروفٹ ایک خراب شبد ہے ہمیں بلکل نہیں لگتا ہے کہ بزنس کو پنپنا نہیں چاہیے بلکل ہونا چاہیے لیکن منوپلی اور ایک آدھ ہی کار جو کرنے کا کام کیا ہے ہر پورٹ ہر ائرپورٹ ایک آدمی کے نام بینک کا لون ایک آدمی کے وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے ہمیں بلکل دکت نہیں ہے بلکل بزنس کو پنپنا چاہیے بزنس پنپے گا تبھی نوکریہ بنیں گی تبھی روزگار بنے گا لیکن ان میں سے کتنے بزنسز میں جو ہم دو ہمارے دو ہیں انہوں نے کتنی نوکریہ بنائی ہیں پچھلے آٹھ سال میں یہ بھی سوال پوچھنا پڑے گا بزنس ز انویس کریں گے تبھی جو سچکر ہے اکانومی کا وہ چلے گا مجھے بلکل آپتی نہیں آڈانی جی سے اور امبانی جی سے لیکن ہاں مجھے سرکار کی ایک طرف نیتیوں سے آپتی ہے چھے گریبی میں رہے لوگوں کے لیے بھی کر دے اس میں کوئی ویرودہ بھاس نہیں بزنس پم کے نجی چھتر پروگرس کرے اور نجی چھتر کو پروچسان دینے کا کام ہم نے کیا تھا 1991 کی ایکنومک لبرلائزیشن پولیسی سے اور اس کے چلتے پاورٹی ختم ہوئی اس کے چلتے گروت بڑھی اس کے چلتے میڈل کلاس بڑھا انڈیا کا لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ پورا الٹا ہو رہا ہے اب جو ہو رہا ہے وہ منوپلیس کریٹ ہو رہی ہے نیتی نرمان کچھ ہی لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے اور وہ سروتہ غلط ہے میں نے پہلے ہی کہ بزنس پنپیں جب وہ نویش کریں اور بلکل نویش ہونا چاہیے راجستان میں چھتیز گھر میں بھی کریے جھار خند میں بھی کریے دور دراز کے علاقوں میں جا کے اسم میں بھی کریے نور ہیسٹ میں بھی کریے کشمیر میں کریے ہر جگہ کریے نویش کریے لیکن نویش کن دو بزنس ہاؤز کے لیے وہ کالے کانون بنے تھے کسانوں کے خلاف جو واپس کرنے پڑے مجھے کوئی آپ اپتی نہیں ہے امبانی جی اڈانی جی گروت کریں پیسہ کمائیں دیش میں نوکری بنائیں ایک نہیں تمام مکھ منتریوں کے ساتھ ان کی فوٹو آئے مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن جس طرح کی منوپلی جس طرح کا سنگرکشن ایک طرح سے صرف کچھ گروپ کو مل رہا ہے وہ غلط ہے ان پر مجھے ہسی بھی نہیں آتی ہے تھوڑا ترس آتا ہے کہ روپیہ تو چالیس پر آنے والا تھا موڈی نہیں ہوتا ہے روپیہ کا کمزور ہونے کا کارن corruption ہے روپیہ کے کمزور ہونے کا کارن نیتی نردھارکوں کی نیت میں خوٹ ہے اب کس کی نیت میں خوٹ ہے آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجے اس منج سے ہم اس کو ضرور اٹھانا چاہیں گے US کے SEC نے جو ان کا مارکٹ regulator ہے ہماری طرح SEBI اس نے Oracle کو فائن کر گلٹی پایا گیا ہے دوشی قرار کر کے فائن کیا ہے کہ Oracle نے آدھے ملین ڈالر کی گھوس ریلوے کے ادھکاریوں کو ریل منترالے میں بھارت میں 2016 میں جب پیوش گویل تھے تب دی وہاں موڈی جی کہتے تھے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کوئی انکوائری آپ نے سنی کیا یہ پتا کیا گیا کہ ایک company کو امریکہ میں فائن دینا پڑ رہا ہے گھوس دینے کے لیے یہاں پر وہ گھوس کس نے لی اس میں کون کون لپ تھا ایک شبد نہیں اسی کرپشن کے چلتے آج روپیہ ٹوٹ رہا ہے اور روپیہ ایسا ٹوٹ رہا ہے کہ ودیشی مدرہ بھندار کا سو بلین ڈالر آپ نے لگا دیا لیکن روپیہ سنبھل نہیں پا رہا ہے کیونکہ ہور تو لگی ہے روپیہ کی گراوٹ میں اور پردھان منطری کی پرتشتہ اور پکوتا کو دنیا نے دیکھا ہے مجھے لگتا ہے فیک نیوز کے سرگناہوں پر میں منج سے بات نہیں کروں گی میں نے اس بات کا جواب دے دیا ہے کہ نیویش کرنا بزنسز کا پنپنا نجی چھتر کا بڑھنا اس کی نیو ہم نے رکھی تھی اور میں بلکل کہتی ہوں we are the architects of modern indian economy جہاں پر سرکاری چھتر اور نجی چھتر گاڑی کے دو پہی یں بن چل لے تھے لیکن سرکاری چھتر کو آپ دوست کر دیں گے اور نجی چھتر کے لیے منوپلی کریں گے 643 نمبر سے جب آپ دوسرے نمبر پر ایک وقتی کو لے آئے اتنا ہی دھیان اتنی ہی کرپا اتنی ہی دیا اتنی ہی تھوڑی سی نیتیا آپ نے دیش کے گریبوں کے لیے بھی بنا دی ہوتی جن کی تھالی کا آٹا بھی آپ گیلا کرنے پر آمادہ ہے راجنیت پرتیش نہیں ہے تو راجنیت پرتیش اتنی کیا ہوتا ہے اگر یہ جو کاریواہی ہو رہی ہے کرناطک میں جب یاترہ چل رہی ہے اور ڈی کے شیو کمار جی کرناطک پردیش کانگریس کمٹی کے ادھیاکش ہیں اس یاترہ میں نہ چل پائیں انہوں نے آپ سے وقت مانگا انہوں بھول نہیں یہ کیا ہے کیا یہ راجنیت پرتیش نہیں ہے کیا یہ ایڈی کا غلط دروپی نہیں ہے اس سوال کا جواب تو آپ کو دینا ہے کہ ابھی میں ریلوے میں بہت بڑے بھرشت چار کی بات کری جہاں پر ایک کمپنی کو دوشی پایا گیا ہے انہوں نے فائن پہ کیا ہے 400,000 US ڈالرز کا گوز دینے کے لیے لیکن ایک شبد نہیں آنکھوں پہ پٹی موں میں دہی جمی ہوئی ہے موڈی سرکار کے done any more questions thank you